انسان کے مستحبات میں سے لباس نماز گزار میں کہ سفید رنگ کا ہو رنگ سفید پہننا نماز میں مستحب ہے مستحب ہے ابا کا پہننا مستحب ہے اسی طرح خوشبوں کا لگانا عطر کا لگانا نماز میں نمازی کے لیے مستحب ہے بہت زیادہ ثواب عجر ہوتا ہے نماز کئی گناہ بڑھ جاتی ہے کئی درجے نماز کے بڑھ جاتے ہیں جب انسان عطر کے شاد خوشبوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسی طرح انگوٹھی کا پہننا عقیق فیروزہ نماز میں بہت زیادہ فضیلت نماز میں بتائی گئی ہے کہ عقیق کے ساتھ نماز کا پہننا کہ جس ہاتھ میں عقیق یا فیروزہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اس خدر عظمت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عقیق وہ پہاڑ ہے جس نے سب سے پہلے ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب گواہی دیا ہے اس لئے مومن کی علامتوں میں سے نشانی میں سے کہ مومن کے ہاتھ میں عقیق ہونا چاہیے اور حتی مستحب ہے کہ انسان کو جب گسل و کفن دیتے ہیں مردے پر بھی جو ہے زبان پر عقیق رکھا جاتا ہے عقیق رکھا جاتا ہے روایتوں میں ہیں کہ یہی عقیق گواہی دے گا کہ یہ مولا کا چاہنے والا تھا یہ عقیق گواہی دے گا کہ جو سوال کریں گے منکر و نقیر یہ عقیق گواہی دے گا اس لئے کہتے ہیں کہ عقیق مومن کے علامتوں میں سے عقیق پینا کریں کہ ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو قبر دی گئی کہ ایک شخص کو مار دیا گیا یہاں پر راستے میں اسے مار کر پھیک دیا گیا امام نے کہا جاؤ جا کر دیکھو اس کے ہاتھ میں عقیق ہے یا نہیں ہے وہ شخص گیا جا کر دیکھا اور کہا نہیں مولا اس کے ہاتھ میں عقیق نہیں ہے امام نے کہا ہاں اگر اس کے ہاتھ میں عقیق ہوتا تو اس طرح نہیں مارا جاتا امام نے فرمایا دیکھیں عقیق حتی انسان کی زمانت کے لیے بھی ہے انشورنس ہے انسان حادثات بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے یہ عقیق کے بہت خصف فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے تو نماز میں مستحب ہے کہ عقیقہ ہونا مکروحات نمازی کے لباس میں چند چیزیں مکروح ہیں جیسے لباس کا تنگ ہونا ٹائٹ ٹائٹ کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروح ہے کراہت ہے سیاہ لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروح ہے سوائے ازاداری کے ایام ازاداری کے عام طور پر سیاہ بلیک چاہے وہ پائنٹ ہو شرٹ ہو بلیک جو ہے نماز میں نہیں ہونا چاہیے یہ سوائے عبا کے عمامے کے عبا اور عمامے کے لیے اور جوراب کے لیے جو ہے یہ مرقصی ہے یعنی کہ اسے استثناء کیا گیا ہے یہ پہن سکتے ہیں بلکہ عبا کے لیے تو مستحب ہے کہ بلیک ہو سیاہ نماز میں مستحب اسی طرح لباس پر کسی چیز کی نقش ہو تصویر ہو تصویریں ہو لباس کے اوپر مکروح ہے کراہت ہے کہ اگر تصاویر اگر موجود ہے لباس کے اوپر چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ چھوٹا سا سٹیمپ ہے کسی جانور کا کسی جاندار چیز کا تصویر بنی ہوئی ہو کراہت ہے مکروح ہے اگرچہ نماز باطل نہیں ہوتی ہے باطل نہیں ہے نماز اگر انسان مجبوری کی حالت میں پہنا ہوا ہے مگر بہتر ہے کہ نہ پہنے اگر ایسا لباس ہو جس پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہو کوئی شکل وغیر صورت بنی ہوئی ہو تو نمازی کے لباس میں ہونا مکروح ہے